موسیقی گجنوالہ میں پیش عدالت نے تیرہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولس کے حوالے کر دیا پولس تراست میں مرکز ملزمان کی تعداد چانتیس ہو گئی سانیہ سیالکورٹ کے ہیرو ملک ادنان کہتے ہیں اپنے کیے پر فخر محسوس کرتا ہوں پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک پر امن ملک ہے ایک واقعے کو لے کر پوری قوم کو برا نہیں کہنا چاہیے ہر معاشرے میں کچھ شرپسند ہوتے ہیں سانیہ سیالکورٹ افسوس ناک واقعہ ہے ایسے اناثر کے خلاف کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا کور کمانڈرز کانفرنس میں سانیہ سیالکورٹ کا نوٹس دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف زیرو ٹولرنس کے عظم کا اظہار عالمی علاقائی اور ملکی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلے خیال ارسلان قتل کیس کراچی پولس لوہیکین کے ساتھ ہاتھ کر گئی اہل کانا نے احتجاج کیا تو ایسے چو کو لوک اپ میں ڈال دیا احتجاج ختم ہوتے ہی اپنے پیٹی بھائی کو چھوڑ دیا عدالت پیشی کے موقع پر بھی ایسے چو آزم گوپانگ پیشنا ہوئے چند روز پہلے سیول وردی میں ملبوس اہلکاروں نے ارسلان کو گولیاں مار کر کپل کیا پاکستان دنیا کا سب سے سستا ملک ہے وزیراعظم عمران خان کا دعویٰ کہا سردیوں کے بعد اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم ہو جائیں گی کرونا کو افرات زر کا ذمہ دار قرار دے دیا ادھر بلدیاتی انتخابات سے پہلے دورہ پشاور پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا الیکشن کمیشن نے کہا پاکستان کا آج کا افتتاہ کرنا ذابطہ اقلاقی قلعہ برزی ہے بھارتی فوج کا سربراہ ہیلیکاپٹر حادثے میں ہلاک تامل نادو میں بھارتی فوجی ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہوا جس میں بھارتی چیف اپ ڈیفنس سٹاف بپن راوت اور فیملی سمیت تیرہ افراد سوار تھے حادثے میں بپن راوت سمیت تمام افراد ہلاک ہو گئے آمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کی جانب سے اظہار افسوس ٹی ٹوینڈی کے بعد ٹیسٹ سیریز میں بھی کلین سویب دھاکا ٹیسٹ پاکستان میں جیت لیا بانگلہ دیش کو ایک اننگ اور آٹھ رن سے زیر کر دیا ماس میں بارہ بٹے لینے پر ساجد خان ماس کے بہترین کھلاڑی قرار آبید علی مین اپ دا سیریز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی